اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے جی تو میں again آج حاضر ہوگی ہوں ایک اور ریویو کے ساتھ روز میں آپ کو ایک نئی پروڈکٹ پر ریویو شیئر کرتی ہوں آپ لوگ میرا چینل نہ شیئر کر رہے ہیں نہ ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں نہ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں یہ تو بہت زیادتی ہے میرے ساتھ خیر تو ہم آج کے ریویو کی طرف آتے ہیں آج میں بائیو کوس کی اس ہیلو سن سانسکرین کا ریویو لے کے آئی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریویو پسند آئے گا یہ میری تیسری سانسکرین ہے جس کا میں ریویو دے رہی ہوں میں سانسکرین کا ریویو زیادہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ میں بہت یوز کر چکے ہوں اور کیونکہ میں ایک یونیورسٹی بائنگ سٹوڈن بھی ہوں مجھے ڈیلی بیسس پہ سانسکرین کی بہت زیادہ سانسکرین ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے بہت لوگ دونڈ رہے ہیں کوئی ہمیں اچھی سانسکرین مل جائے لیکن نہیں ملتی اچھی سانسکرین افورڈیبل سانسکرین نہیں ہوتی جو اچھی سانسکرین ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں جب بہت سے لوگ آج کلپور نہیں کر سکتے تو یہ تھی ایک سانسکرین بائیوپوس کی بہت ہی سستی یہ مجھے شاید دو سو سے بھی کام کی ملی ہے پہلے اس کی پیکجن کی بات کر لیتی پہلے یہ کیوپوس میں تھی کئی جگہ میں یہ کیوپوس میں بھی بھی آویبل ہو گی لیکن یہ اس کے پیکجن مجھے کہہ رہیتے کہ بھی چینج ہو گیا ہم نے ان سے کہا تھا بھی اگر آویبل ہے تو وہ دے دیں لیکن وہ آویبل نہیں تھی اور وہ کہہ رہیتے کہ اس کی پیکجن چینج ہو چکی ہے تو یہ نے مجھے دی تو ایس کی اسی طرح باسی مجھے دی تھی انہوں نے پر مینچن کیا ہے ہے کہ آپ کو extreme protection UVA plus UVB filters UVA UVB filters آپ کو بہت enough filter پروائید کر دیتے ہیں اور آپ کو sunrace کے against protection بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد سب سے بری چیز انہیں نے mention کیا ہے PA++++ اور آپ نے بہت سارے انفلینسر کو بھی کہتے سنا ہوگا کہ جس سنسکرین کے اوپر یہ لکھا ہو تو وہ سنسکرین بہت افیکٹیو ہوتی ہے وہ آپ کو بہت اچھی protection دیتے ہیں race کے against تو اس کے اوپر یہ بھی mention تھا تو میں نے تو بہت شرک سے ہی لے لی انہوں نے اوپر انگریڈینٹس میں لکھا ہے کہ اس میں پپایا اور سپرون بھی ہے یہاں پہ سب سے نیچے انہوں نے mention کیا ہے preventive skin darkening اور SPF یہ کتنا پروائید کر رہی ہے آپ کو یہ SPF 50 پروائید کر رہی ہے اور SPF 50 is good enough آپ کو چی پٹیکشن دے دیتے ہیں اس کے بعد پیچھے ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو discuss نہیں کرنا چاہی ہے پہلے لگا کے دکھائیں گے کہ اس کا texture کیسے ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی texture کیسے smell کیسے ہے اور یہ لگانے میں کیسے absorb ہو رہی ہے کہ نہیں اس میں water resistance ہے کہ نہیں یہ سب باتیں بھی discuss کرنا بہت ضروری ہے ایسے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی three fingers use کرنی چاہیے تو یہ kind of ہماری two fingers لیکن ابھی ہم نے صرف آپ کو test کر کے بتانا جی تو یہ آپ کو لگانے سے کیا لگ رہا ہے بہت زیادہ white ہے جی تو سب سے negative point مجھے اس کا لگا کہ یہ look at this بہت زیادہ یہ آپ کو white cast دے گی جی میں سب سے پہلے آپ کو اس کو صحیح طرح grab کر کے absorb کر کے دکھاتی ہوں میرا camera focus نہیں کر رہا مجھے میں نے اس کو لگایا ہے مجھے اپنے ہاتھ پہ irritation start ہو گیا اس کو جلدی جلدی سے absorb کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے absorb کروں گی بہت سے influencer ایسے ہوتے ہیں کہ وہ absorb کرنے کیلئے camera سے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بعد میں جی آکے بول دیتے ہیں یہ تو بہت اچھے سے absorb ہوگی بہت جلدی absorb ہوگی حالانکہ جب آپ کو وہی چیز منگا کے وہ use کرتے ہیں تو absorb ہونے میں بہت time لگاتی ہے ٹھیک ہے اب بہور کریں تو آپ کو feel ضرور ہو رہا ہوگا لیکن میں اپنی eyes سے دیکھوں تو ایسے لگ رہا ہے کسی نے white tuna ساری اس جگہ پہ لگا دیا تھوڑی سی میں نے لی تھی اور وہ میری اس ساری جگہ میں لگ گیا وہ اب یہ بہت مشکل سے ہوتی ہے میں time نہیں لگاتی آپ کے سامنے ہی میں نے کیا ہے میں نے ویڈیو کو بالکل fast forward کچھ بھی نہیں کیا یہ absorb ہوگی تو اثر اب کرنے کے بعد لیکن white cast اس کا ہے اب یہ white cast کتنی دیر رہتا ہے بالکل تھوڑی دیر رہتا ہے لیکن جب تک آپ کے face پہ یہ لگی رہتی ہے سامنے والے کو اور آپ کو خود بھی feel ہوگا کہ آپ نے اپنے face کے اوپر کچھ لگایا ہوگا یہ لگانے کے بعد میں بہت ہی uncomfortable feel کرتی تھی کیونکہ وجہ sunscreen white cast والی بالکل نہیں پسند اور اس کی white cast تھی میں چاہتی ہوں کہ بس میں skin پہ لگاؤں اور وہ white وجہ سے زیادہ تک لوگ prefer کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو بلکل ہی اس چیز پہ zero point دوں گی کہ سامنے والے کو بھی سمجھ آئے کہ آپ نے اپنے face پہ کچھ لگایا ہوگا اور آپ کے جو جیسے eyebrows ہیں اور کچھ لوگوں کے cheeks پہ بال ہوتے ہیں sides پہ بال ہوتے ہیں تو ان بالوں میں یہ جم جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت مجھے negative اس کا point لگا اور یہ دیکھیں آپ کو difference feel ہو رہا ہے i don't know میری flash on ہے مجھے اپنی eyes سے difference بالکل اچھے سے feel ہو رہا ہے ٹھیک ہے oiliness 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 کی اب بات کرتے ہیں مجھے اس ہاتھ پہ کچھ بھی feel نہیں ہو رہا اپنے نہیں اپلائے گی کچھ نہ کچھ تو feel ہو گا لیکن مجھے بہت ہی heavy feel ہو رہا ہے اس ہاتھ پہ جیسے میں نہیں ہاں پہ پتہ لیکن کیا ہی لگا دیا تو یہ بہت ہی زیادہ heavy sunscreen ہے ہٹا دیں تاکہ سمجھے دیکھیں اسے بھی عجیب نہ لگی اور آپ خود کو بھی کوئی چیز اچھی لگنی ہوتی ہے تو آپ لوگ کو خود کو برا نہ لگے جی تو لگا کے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کس طرح کیا ہے مجھے بہت heavy feel ہو رہا ہے مجھے اس ہاتھ پہ بلکل بھی اچھا گرمیاں گرمیوں میں تو ایسے آپ کو sweat بھی ہو رہی ہوتی ہے ویسی skin آپ کی oily ہو رہی ہوتی ہے پر سے آپ کو ایسی چیز لگا تو جس کی وجہ سے آپ کو اور oil آنے لگ چھے تو آپ مزید غصہ ہی آئے گا تو میں نے تو اس کو بلکل use کرنا چھوڑ دیا پھر میں اس کو رکھا اس لئے کہ میں اس پہ review دینا چاہتی تھی اور دوسرا میں اس کو سردیوں میں use کروں جب میری skin dry ہو جاتی ہے تو اس ہی بات سے ہم آجاتے ہیں کون skin type will use to jy jy drono oily or dry drono skin type use bat کریں oily تھا میں پہلی جیسے میرے ہاتھ پہ oil نکلنے لگ گئے اور دوسرا میرا ہاتھ جیسے ہاتھ فیل ہی نہیں ہو رہا ہو یہاں پہ آپ کو فیل ہو رہا گی آپ پہ ایک ہاتھ بھی ہے درائی skin کو بھی یہ recommend نہیں کروں گی کہ وہ use کر لیں نہیں کیونکہ آپ کو یہ تو کر دے لیکن بائٹ کاسٹ بھی آپ دے گا آپ کے بالوں پہ جم بھی جائے گا جو کہ بلکل اچھا نہیں لگتا اگر اگر یونیویسٹری گو 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 جہاں بھی جاتے تو لوگ آپ دہتے ہیں تو یہ چیز آپ کے اس طرح فیس پہ سانسکرین کا جم آنا تو بلکل گیا اگز ٹو ہنڈرڈ کی تھی لیکن میں نے جہاں سے دیا ہمارے سانسکرین میں مجھے اگز پرائز بھول دیا لیکن اس میں اگر ابھی تک یہ مہنگی ہو گئی ہو تو ٹو فیفٹی کی ہو گئی گئی تو پورا یہ لوسن ہے حساب پرائز پروڈکٹ اس انگریڈینٹس بھی دیا گیا جیسے ٹائٹینیوم ڈائیوکسائید ہے اور اس کے بعد کافی سانسکرین کے انگریڈینٹ دیا گیا جو آپ اس کے انگریڈینٹ کرتے ہیں انگریڈینٹ جیسے بھی ہو یہ ہو یہ ہو پروٹیکٹ کر ہو لیکن میں جو چیز لگتی ہے نیگیٹیو وہ نیگیٹیو چیز ہے کہ وائٹ کاسٹ پتہ نہیں لوگو کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ سفید وہ جو ان کو ایسی سانسکرین لگانی ہوتی ہیں جیسے ریواش کی سانسکرین میں صرف اس وائٹ کاسٹ دیتی ہیں اور آپ یقین مانے کہ جب آپ فیس پر لگاتے ہیں دھوپ میں نکلتے ہیں تو وہ بہت عجیب لگتا لڑکیوں کو لگتا کہ ایک چیز بہت اچھ لگ رہی لیکن بیس کا کلر آپ کی سکین ٹون سے ملتا ہوا عجیب نہیں لگتا لیکن ایک وائٹ چیز آپ اپنی سکین پر لگا لیں اور وہ اتنی پرومیننٹ ہو رہی ہوتی تو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہو کس چیک کر لیتے ہیں کہ یہ وائٹر ریزسٹنس ہے کہ نہیں بلکل نہیں آپ لگوں کو تو یہ فیل نہیں ہو رہا ہوگا لیکن میں اگین وہی بات فلائش شون کی ہوئی ہے یہ میرا پانی دودھ بن گیا جیسے دودھ کا کلر ہوتا آپ یہ دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہو گا آپ کی سکین پر سویٹنگ ہوئی تو یہ سانسکرین بہ جائے گی دودھ بن رہی ہے دودھ کے کلر ہوتا ہے نا جیسے یہ میں لگایا اور یہ میری سانسکرین ساری اتر گئی یہ دیکھیں پوائنٹ بھی ہمارا ہو گیا کہ اس میں بلکل بھی نہیں اور میں کہتی ہوں کہ جو سانسکرین پانی سے اتر رہی ہیں ان کو یوز کرنے کا کیا فائدہ زیادہ تر ہمارا سال میں رہتی ہے گرمی گرمیوں میں ہوتی ہے سویٹنگ پانی ایک طرح سے پانی سے سانسکرین اتر جائے گی اور آپ کا سانسکرین کیا چیز آپ کو دے جب سانسکرین میں اتر جائے گی اور کیا فائدہ سانسکرین کا کہ سویٹنگ سے ہی اتر رہی ہیں تو یہ سستی سانسکرین ہے تو ہم کیسی اس سے اتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پانی لگانے سے آپ کو شاید لائن نظر آیا ہو لیکن آپ کے پیسے کبھی بھی آپ جائیں اور آپ دکان رکمنٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس پر نہیں لینی ہے ان کا دو سو تین سو روپی مل جائے گا لیکن آپ کا دو سو تین سو ضائع ہو جائے گا لیکن اب یہ آپ پتے میری کافی فرنس نے لی انہوں نے ٹیوب فارم ملی تھی اور انہوں کو شاپ نے ریکمنٹ کیا تھا تو انہوں نے لی تھی تو شاپ ریکمنٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی کرتے ہیں تو آپ پلیز اس پر اپنے پیسے ضائع مت کریں کیونکہ یہ کسی بھی کام بھی نہیں ہے جب چیز پانی لگانے سے یہ اتر گئی ہے ابھی لگائی ہوئے جس پانچ منٹ بھی نیو ہے تو آپ کو سن کے اگنس کیا پروٹیکٹ کرے گی ٹھیک ہے اور باقی وائٹ کاسٹ اس میں اتنا زیادہ ہے اور اس کے بعد یہ خواہ لگانے کے بعد اتنا ہیوی فیل ہو رہا ہے جو کوئی بھی نہیں چاہے گا تو بہت سے نیگیٹیف پوائنٹ اس میں نکل آئے ہیں ناماراج کا ریویو تھا اس سنسکرین پہ اس سے پہلے میں نیروانہ بوٹینکس کی سنسکرین اور وائٹننگ اسسنس یہ دونے انسٹرگرام کے پیجز ہیں ان دو سنسکرین کا ریویو دے چک لیوں اگر آپ نے بھی تک ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو پلیس ویڈیوز اسی طرح کی ریویوز چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہمارا یہی تائسی بارے میں تھا اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ماری ویڈیو کسند آئی ہوگی اور اسی طرح کے مزید ریویوز بھی مل لے کے آتی رہ ہوں گی اور اگر کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں میں اس پر ریویو دیں تو آپ مجھے ضرور بتائیں میں وہ بائی کروں گی اور میں اس پروڈکٹ افورڈیبل ہونا چاہیے کیونکہ میں سکن کے پروڈکٹ چیز کرتی ہوں لیکن میں پروڈکٹ چیز کرتی ہوں جو افورڈیبل ہوں میں خود افورڈ کر سکوں اور پھر میں لوگوں کو بھی ریکمینڈ کر سکوں اگر وہ اچھے ہیں تو ٹھیک ہے جی آج کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا